پورے اس سیزن میں کمال کیا اس پلیئر نے اور ہی اس جنون جنون میچ مینر جناب جو ہیں آر سی بی کے فانس کی وہ دم توڑ گی یہی تک تھا جناب سلسلہ اب نیا سال نیا ٹورنمنٹ دیکھیں آر سی بی آر دیم سلز ٹو بی بلینڈ فار کولی سوپر فلاپ فیف اوپر سے بھی فلاپ اس سے بھی بڑا فلاپ اس کے بعد میکسویل اتنے پیسے دے گے جائے دوستو گوڈ ایوننگ یہ کیا ہوا بلکل نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا جس طرح سے اپاٹی در نے ٹھیکا نہیں لے رکھا ہے کہ ہر بار میچ جتائے باقی بھی بندے ہیں ویراد کولی ہیں اور ویراد کولی تو ایک سیدھا سیدھا نشانہ منتے جا رہے ہیں پرسید کرشنا نے اپنی بولنگ کا شکار بنایا ایسا نہیں ہے کہ ان کی گینز باجی میں دم نہیں ہے دم ہے تین وکٹیں انہوں نے لی ہے یہ بھی ایک بڑا ریجن ہے جو کی رازتان رویلز کی جیت کے پیچھے ہے لیکن ویراد کولی وہ ڈر وہ خوف جس کا ڈنکہ بزتا تھا وہ اتنا وہ اتنی آسان وکٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے لے لے اینوے ویراد کولی نہیں کر پائے اس کے بعد بھی تو لوگ ہیں کپتان نہیں چلا میکسویل نہیں چلا ڈیکے بھی اتنا بڑا نہیں کر پائے کہ وہی بار ڈیکے ہر روز تھوڑی کوئی کرے گا یار اوپر والے جو بندے ہیں جو ہمارے اوپنر ہیں ان سے بڑی امیدیں ہیں پارٹی دار نے دیکھئے کتنا اچھا کیا اور اس کے بعد رہی سہی قصر جو ہے بٹلر نے نکال دی یہ جو سکور سکور ورڈ پر لگا تھا اتنا بڑا اینوے اب ہم سیدھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کریں گے کل صبح ڈیٹیل میں بات کریں گے پاک میڈیا ریاکشن دیکھتے ہیں کننگز کھیلتا ہے انہا کروشل کروشل ماچ جوس دا باس اور ففٹی نائن گندوں پہ سو اور ساتھ ہی اپنا تو سو آیا بھی میک شور بھی کر دیا گیا جناب ٹیم کو وہ لے کے پہنچے ہیں فائنل میں ورسز گجرات اب سنڈے کو جو فائنل ہوگا جناب وہ گجرات اور راجستان کے درمیان ہوگا جتنا ٹوٹل انہوں نے کیا تھا عرصبی والوں نے تو آپ سے جو عرص کیا تھا یہ راجستان's ماچ ٹو لوس یہ ماچ یہاں سے اب ان کو ہارنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں کیونکہ چیزیں بڑے انڈر کنٹرول ہیں تو جناب جس طرح کی شاندار انکس کھیل گئے ہیں بٹلر کمال کا ان کا پورا ای پی ایلی بہتا گھڑا راجناب چار تو انہوں نے سو بنا دی ہیں اور پھر چھکا مار کے جو ماچ فینش کیا ہے اور سٹائل یہ بلہ لہرایا ہے تو بھائی یہ ہوتا ہے بڑا پلیئر جو بڑے ماچ میں پرفارم کرے بٹلر ٹو گوڈ ٹو گوڈ ہون اے ڈے جب ٹیم کو ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو جناب انہوں نے کہا کہ آئی ایم ہیئر پورے اس سیزن میں کمال کیا ہے اس پلیئر نے اور ہی اس جنون جنون میچ مینر جناب چار سو چار سو کہنا آسان ہے بھائیہ تو چار تو سو کی ہیں آٹھ سو سے زیادہ رنز بھی کی ہوئے ہیں اور ابھی ایک فائنل میچ رہتا ہے یو نیور نو اس میچ میں بھی کمال کی انکز نہ آجے تو آج جو ٹیم ڈیزرب کرتی ہے وہ راجستان ہے چاہے بالنگ کی بات ہو چاہے بیٹنگ کی بات ہو دے ور ٹو گوڈ آر سی بی کا کوئی کمپیرزن نہیں آج بنتا ٹھیک ہے آر سی بی 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 میں رجت پانیدار بہت اچھا کھیل گیا لیکن کولیکٹیوی اگر بات کی جائے ایزا ٹیم تو نہ بھائیہ نہ وہ آس پاس بھی نہیں تھے ان کے بے شک کے گراؤنڈ اور کراؤنڈ بھرا ہوا تھا اور آر سی بی کی شاید کے بہت زیادہ سپورٹ تھی بنسبت کے راجستان کے لیکن جناب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پرفارمنس سے دکھائیں گے بے شک سپورٹ ہم آئے ساتھ کم ہو کہ ہم اچھی کرکٹ کھیل کے میچ جیتیں گے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے تو جناب آگیا ٹی وی سکرین پہ بھی کہ جناب ایک طرف ہے سنجو سیمسن تو دوسری طرف ہردک پانڈیا راجستان ورسیز گجرات فائنل آئی پی آل دوزار بائیس بائیس تو امیدیں جو ہیں آر سی بی کے فانس کی وہ دم توڑ گئی یہی تک تھا جناب سلسلہ اب نیا سال نیا ٹورنمنٹ نیا آر سی بی آر سی بی بولیں گے دوست لیکن اس آئی پی آل کا سفر ہو گیا تمام تو موزن بھائی ویری میسیف فان پالونگ بٹھ دے یٹ اگین فیل ٹو ڈلیور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ ایوننگ سچی اکال نمشکار آر آر والوں کو ہار دیکھ شکم نائے وردی وینرز ڈیزرving وینرز اور ڈی کے نے پچھلے میچ میں بھی بڑا ہی خطرناک سٹم چھوڑا سکور کیا ہے اور اس میچ میں بے شک کافی لیٹ تھا لیکن اٹ لیسٹ میچ بن سکتا تھا بٹھ لر کا ڈالی کچھ چھوڑ دیا ڈی کے وارڈیٹ میٹرز اگر پرسو راہ کو بٹلر کو انہوں نے دیکھے کنٹرول نہ کیا جس وال ایک بچہ ہے سنجو سمسن ہی ویل نیور لن پوڈی کال آپ کے سامنے ہیں ون مین آرمی ہے جوس بوس بٹلر اتنا آسان میچ ہو بھئی آپ اگر انیس اشاریہ پانچ اوڑوں میں بھی جیتیں گے تو کیا رن ریٹ میٹر کرے گا کوئی ٹرافی ایکسٹرا سے پڑی ہے دیکھیں یہ باتیں میری دوستوں کو سمجھ نہیں آئیں گی مسئیبت یہ ہے یہ جیت گئے جب آپ جیت جاتے ہیں آپ کی بہت ساری غلطیاں اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے دیکھیں کولی سپر فلاپ فیف اوپر سے بھی فلاپ اس سے بھی بڑا فلاپ اس کے بعد میکسویل اتنے پیسے دے کے ویراد کولی پندرہ کروڑ روپے بڑا میک تھا بڑی رات دی پچھلی رات بھی فلاپ اس رات بھی فلاپ پاتیدار اگر پراک صاحب کچھ اور نہ کر رہے ہوتے تو یہ ایک سو تیس بھی نہ بنتا آخری سات اووروں میں پچاس رن آخری چھے اووروں میں ستائیس رن چودہ اووروں میں ایک سو تیس تھا چھے وکٹین انہوں نے گرا دی مطلب ہے کون دیکھے سراج آئی پیل کی ہسٹری میں سب سے بدنما داغ سب سے بدنما ریکارڈ سب سے زیادہ چھکے کھانے چھکے مار نہیں سکتا چھکے کھانے دوستو بٹلر کے ہوتے باقیوں کو مشکت کرنی نہیں پڑی جیس والنے اچھا ٹھیک ہے جتنے بھی رن ان سے آئے بہت اچھا ہے لیکن بٹلر کے ایک سو چھے کے آگے سب فکے ہیں اور بٹلر نے ایک نہیں دو نہیں کئی بار اس آئی پیل میں یہ کمال دکھایا ہے ایک سو چھے اور نوٹ آؤٹ تو بتائیے جس بات سے ہم نے ویڈیو کی شروعات کی تھی وہ صحیح تھی یا نہیں یہ تو ہونا ہی تھا آپ اپنی رائے بتائیے گا اپنا ریاکشن بتائیے گا ملیں گے صبح اجازت جہیں انه بھی رائے چھے آپ موسیقی